محترم سامین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کتاب السنت کی اشارت کے عالمی ادارے آپ کی خدمت میں تخلیق کائنات اور تخلیق آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء اور قوموں کا تذکرہ قصص الانبیاء پیش کیا جا رہا ہے اب ہم آپ کو سناتے ہیں سیدنا عیوب علیہ السلام کا قصہ عیوب علیہ السلام انبیاء کی جماعت میں سے ایک ہستی ہیں اللہ تعالی نے سبر کے معاملے میں بطور خاص ان کا تذکرہ فرمایا ہے لوگوں کے لیے ایک مثال اور نمونہ ٹھہرایا ہے آپ کا نسب نامہ یوں ہے عیوب بن موس بن رازح بن عیس بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام یہ سیدنا اسحاق علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے دو صاحب زادے تھے اسمائیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام ان کے بعد سب کے سب انبیاء کرام اسحاق علیہ السلام کی نسل سے تھے سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ اکیلے سیدنا اسمائیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں یعقوب علیہ السلام انہی یعقوب علیہ السلام کو اسرائیل بھی کہا جاتا ہے اسی نسبت سے بنی اسرائیل کا مطلب ہے یعقوب علیہ السلام کی آل اولاد یعقوب علیہ السلام کے بارہ بیٹے تھے ان کے بیٹوں کو اصباد بھی کہتے ہیں ان کا تذکرہ قرآن میں بھی آتا ہے اب سوال یہ ہے کہ جن اصباد کا تذکرہ قرآن مجید میں انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ کیا گیا ہے کیا وہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے یا ان بیٹوں کی اولاد میں سے تھے اکثر علماء کرام نے یہ اشارہ دیا ہے کہ اسبات لفظ سے جن انبیاء کرام علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا گیا ہے وہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے نہیں ہیں اس لیے کہ انہوں نے تو یوسف علیہ السلام کے قتل کی کوشش کی تھی اپنے والد سے جھوٹ بولا تھا ایسے اور بھی غلط کام کیے تھے تو ان حرکات کے کرنے والے انبیاء نہیں ہو سکتے جبکہ ازباد سے مراد وہ انبیاء کرام ہوں گے جو ان بیٹوں کی نسل سے آئے ہوں گے بنی اسرائیل کے بارہ قبیلے تھے اور قبیلے کو صبت بھی کہتے ہیں اس لیے انہیں ازباد بھی کہا جاتا ہے یعنی بنی اسرائیل ان قبیلوں میں تقسیم ہو گئے اسی طرح سیدنا ایوب علیہ السلام سیدنا عصاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوئے سورہ انام آیت 84 میں اللہ فرماتے ہیں ومن ذریتہ داود و سلیمان و ایوب و یوسف و موسیٰ و حاغون اور اس کی اولاد میں سے داود اور سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور حارون تو یہ سب کے سب سیدنا عبراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھے ایوب علیہ السلام بھی اللہ تعالی کے نبی اور رسول تھے سورة النساء آیت 163 میں اللہ تعالی فرماتے ہیں انا اوحینا ایلیک کما اوحینا الى ایبراہیم و اسماعیل و اسحاق و اسحاق و يعقوب والاسباق و عیسی و ایوب و یونس و هاغون و سلیمان و آتینا داود زبورا یقینا ہم نے آپ کی طرف اسی طرح وحی کی ہے جیسا کہ نوح اور ان کے بعد والے نبیوں کی طرف کی اور ہم نے وحی کی ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولادوں پر اور عیسی اور ایوب اور یونس اور حارون اور سلیمان کی طرف اور ہم نے داود کو زبور عطا فرمائی اللہ تعالی نے ان سب انبیاء کرام علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی اور ایوب علیہ السلام بھی ان رسولوں میں سے ایک ہیں اللہ تعالی نے آپ کو آپ کی قوم سوران کی طرف مبوس فرمایا یہ قوم ملک شام میں رہائش پذیر تھی آپ بہت زیادہ مالدار تھے اللہ تعالی نے آپ کو بہت زیادہ نعمتوں سے نوازا تھا آپ کے پاس بے شمار مویشی تھے لا تعداد نوکر چاکر تھے اللہ نے آپ کو بہت سی ذرع زمین بھی عطا فرمائی تھی آپ تاجر بھی تھے تجارت کا سلسلہ دور دور تک پھیلا ہوا تھا اللہ تعالی نے آپ کو کثیر اولاد بھی عطا فرمائی تھی آپ کے ہاں سات بیٹے اور سات بیٹیاں تھیں آپ خود بھی صحت مند اور طاقتور تھے آپ کے اصحاب کی تعداد بھی کافی تھی گویا اللہ تعالی نے آپ کو گونہ گون نعمتوں سے نوازا تھا آپ روح زمین پر نعمتوں سے مالا مال شخص تھے اللہ تعالی نے آپ کو آزمانا چاہا تاکہ بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے آپ صبر کی مثال بن جائیں آخر صبر کا مرحلہ شروع ہو گیا آپ کا سب معلومتہ ہلاک ہو گیا یہاں تک کہ آپ فقیر ہو گئے آپ کی زندگی ہی میں آپ کی ساری اولاد اللہ کو پیاری ہو گئی کسی کا ایک بیٹا بھی فوت ہو جائے تو وہ کتنا غمگین ہوتا ہے متاثر ہوتا ہے سیدنا یعقوب علیہ السلام پر غم کس طرح تاری ہوا یہاں تک کہ آپ کی آنکھوں کی بینائی تک جاتی رہی مارے غم کے وہ گھل گئے تھے جبکہ ان کا کوئی بیٹا فوت نہیں ہوا تھا اور ادھر سات بیٹے اور سات بیٹیاں فوت ہو گئے یہی نہیں تمام مال مویشی ہلاک ہو گئے معاملہ اس پر بھی ختم نہیں ہوا آپ شدید مرض میں مبترا ہو گئے بیماری اس قدر شدید تھی کہ آپ چلنے پھرنے سے معذور ہو گئے اٹھنے کی سکت نہ رہ گئی یہاں تک کہ آپ کا گوشت گرنے لگا آپ کی آزمائش انتہا کو پہنچ گئی اب آپ کے ساتھی بھی آپ کا ساتھ چھوڑنے لگے انہیں خوف محسوس ہوا کہ کہیں ان کی بیماری انہیں بھی نہ لگ جائے کہیں یہ کوئی ایسی بیماری نہ ہو جو ایک سے دوسرے کو لگتی ہو اس طرح سوائے دو کے سب ساتھی آپ کا ساتھ چھوڑ گئے کوئی آپ کے قریب نہ آتا تھا جو دو ساتھی ساتھ چھوڑ کر نہیں گئے تھے وہ بھی ذرا دور کھڑے ہو کر بات کرتے تھے آپ کی خدمت کے لیے بس آپ کی بیوی رہ گئیں وہ بہت وفادار بیوی تھی یہ زوجہ محترمہ آپ کی خدمت کرتیں آپ کو کھلاتی پلاتیں آپ کو نہلاتیں پھر نوبت یہاں تک پہنچی کہ سارا ہی مال بلکل ختم ہو گیا اب بیوی صاحبہ نے اجرت پر لوگوں کے گھروں میں کام کرنا شروع کیا تاکہ کچھ کما کر لائیں اور خامن پر خرچ کر سکیں یہ تھے اللہ کے نبی ایوب علیہ السلام اتنی بڑی آزمائش میں پورے اترے آزمائش بھی ایک دو ماہ نہیں پورے بارہ برس جاری رہی اور ایک قول کے مطابق اٹھارہ برس جاری رہی آپ اس دوران مجسمہ سبر بنے رہے آپ نے کبھی کسی سے شکوا تک نہ کیا یہاں تک کہ کبھی زوجہ محترمہ سے بھی شکوا نہ کیا سال ہا سال اسی حالت پر گزر گئے ایک بار آپ کی بیوی نے عرض کرنے کی ذرا حمد کی اور کہا آپ اللہ کے رسول ہیں اگر اللہ کے حضور دعا کریں تو وہ آپ کی بیماری کو ختم فرما دیں گے آپ کی حالت کو بدل دیں گے بیوی صاحبہ کے یہ کہنے کے باوجود آپ نے بیماری کے ختم ہونے کی دعا نہ کی نہ یہ کہا یا اللہ مجھے رزقی فراوانی عطا فرما بس رضاِ الہی پر راضی رہے تقدیرِ الہی پر خوش رہے آپ نے بیوی سے فرمایا ذرا بتاؤ تو ہم کتنا عرصہ خوشحالی اور فراوانی میں رہے ہیں کتنا عرصہ ہم ناز و نعمت میں رہے ہیں انہوں نے جواب دیا اسی سال یہ سن کر آپ نے فرمایا مجھے اللہ تعالی سے دعا کرتے حیاء آتی ہے جتنا عرصہ خوشحالی میں رہا اتنا عرصہ بیماری اور تنگ دستی میں نہیں گزرا اس لیے میں ابھی یہ دعا نہیں کروں گا کہ وہ مجھے شفا عطا کر دے یا میری اس حالت کو بدل دے وافر رزق عطا کرے جب تک مجھ پر اسی سال نہ گزر جائیں جس طرح میں اسی سال ناز و نعمت کی بہاریں دیکھتا رہا اسی طرح اسی سال تک میں اسی حالت پر سبر کا دامن تھامے رہوں گا تندرستی کا سوال نہیں کروں گا آپ کے اس جواب پر بیوی صاحبہ مایوس ہو گئیں اس لیے کہ انہیں تو بیماری کے ختم ہونے کی اور اچھے دنوں کے دوبارہ آنے کی امید تھی آپ کی بات سن کر وہ بولیں تب یہ آزمائش کی گھڑی کب ختم ہوگی چونکہ اس بات سے اللہ تعالی کی ناشکری ہوتی تھی اس لیے ایوب علیہ السلام ناراض ہو گئے انہوں نے اللہ کے نام کی قسم کھائی کہ اگر اللہ تعالی نے مجھے شفا عطا فرمائی تو میں انہیں سو کوڑے ماروں گا دوسری طرف نوبت یہاں تک پہنچی کہ لوگوں نے آپ کی بیوی صاحبہ کو کام دینے سے انکار کرنا شروع کر دیا ان کا خیال تھا کہیں ان کے شوہر کی بیماری انہیں بھی نہ لگ جائے وہ سمجھتے تھے کہ ایوب علیہ السلام کی بیماری چھوٹ کی ہے لہٰذا یہ بیماری ان کی بیوی کے واسطے سے انہیں بھی لگ سکتی ہے جب معاملہ یہاں تک پہنچ گیا تب آپ نے ایک چھوٹی سی بات کہی اس میں بھی کوئی واضح دعا نہیں تھی جبکہ اس وقت سے بڑھ کر دعا کے لیے کون سا وقت ہو سکتا تھا آپ کی اس بات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے سورہ انبیاء آیت تیراسی میں ہے وَأَيُوبَ إِذْ نَادَا رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ اور ایوب کی اس حالت کو یاد کرو جبکہ اس نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ مجھے یہ بیماری لگ گئی ہے اور تو رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے مجھے آزمائش نے آ لیا ہے اور تو ارحم الراحمین ہے مطلب یہ کہ آپ نے واضح الفاظ میں دعا نہیں فرمائی یہ نہیں فرمایا الہی مجھے تندرستی عطا فرما الہی مجھے رزق عطا فرما اور میری حالت ایسی ایسی ہو گئی ہے تو رحم و کریم ہے بلکہ یوں کہا وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ارز کیا میری نسبت میری حالت کو تو ہی بہتر جاننے والا ہے اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت میں آپ کی حالت کو اس طرح بیان کیا ہے سورہ سواد آیت اکتالیس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوْبِ اِذْ نَادَا رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ اور ہمارے بندے ایوب کا بھی ذکر کر جبکہ اس نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے شیطان نے رنج اور دکھ پہنچایا ہے گویا آپ نے اس بیماری اور مصیبت کو اللہ تعالیٰ کی طرف منصوب نہیں فرمایا بلکہ اللہ تعالیٰ کو اس سے مبرع و پاک ٹھیرایا اور اسے شیطان کی طرف منصوب کیا یوں نہیں کہا اللہ تُو نے مجھے مصیبت میں ڈال دیا بلکہ اس کو غیر اللہ یعنی شیطان کی جانب منصوب کیا حدیث میں بھی اسی طرح آتا ہے برائی تیری طرف سے نہیں ہے آپ نے اپنی حالت کو بھی ایسے ہی پیش کیا اور یوں عرص کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کی التجاہ کو اسی لمحے شرف قبولیت سے نوازا کتنے ہی موقع ایسے آئے تھے کہ اس سے قبل بھی آپ دعا کر سکتے تھے اور وہ قبول ہو جاتی لیکن آپ نے صبر کا دامن تھامے رکھا اسی لئے مدتوں سے ضرب المسل چلی آ رہی ہے صبر ایوب جب آپ نے اپنے پروردگار سے اس انداز میں دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے ان سے آزمائش ختم کر دی اللہ تعالیٰ سورہ سعید آیت بیالیس میں فرماتے ہیں اپنا پاؤں مارو یہ نہانے اور پینے کے لیے تھنڈا پانی ہے جب انہوں نے پاؤں زمین پر مارا تو پانی کا چشمہ جاری ہو گیا علماء کرام کہتے ہیں جب انہوں نے اس پانی سے غسل کیا تو جسم کے بیرونی حصے سے بیماری ختم ہو گئی اور جو ہی پانی پیا جسم کے اندرونی حصے کی بیماری ختم ہو گئی اور یہ اللہ عز و جل کا عظیم احسان ہے پھر سے بلکل تندرست بن گئے ان کی صحت و طوانائی لوٹ آئی ایسے صحت مند ہو گئے جیسے پہلے کبھی ہوا کرتے تھے ان کی زوجہ محترمہ باہر سے گھر آئیں تو بلکل نہ پہچان سکیں ان سے پوچھنے لگیں کیا آپ نے اللہ کے نبی میرے خامند یعنی مرض میں مبتلا شخص کو دیکھا ہے اللہ کی قسم جب میرے خاون صحت مند تھے تو بلکل آپ جیسے تھے میں نے آپ سے بڑھ کر ان سے ملتا جلتا آدمی آج تک نہیں دیکھا اس پر ایوب علیہ السلام بولے کیا تم نے مجھے پہچانا نہیں انہوں نے حیران ہو کر پوچھا آپ کون ہیں تب وہ بولے میں ایوب ہوں وہ بولیں سبحان اللہ اس کا مطلب ہے بیماری ختم ہو گئی اللہ تعالیٰ کا احسان ہو گیا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں آہل و آیال کی نعمتیں بھی لوٹا دی ان کے مویشی بھی انہیں واپس مل گئے سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے صرف انہیں ہی اپنے فضل و کرم سے نہیں نوازا بلکہ ان کے ساتھ ان کی آہلیہ کو بھی اپنے خاص فضل و کرم سے نوازا اس لیے کہ انہوں نے بھی اس عظیم آزمائش میں صبر کیا تھا عظیم صبر کا مظاہرہ کیا تھا اللہ تعالیٰ نے ان کی جوانی کو بھی لوٹا دیا ان سے سیدنا ایوب علیہ السلام کے ہاں چھبیس بیٹے بیٹیاں پیدا ہوئے یہ روایت بھی ملتی ہے کہ چھبیس بیٹے ہی بیٹے تھے بیٹیاں اس کے علاوہ تھی اللہ تعالیٰ سورہ انبیاء آیت چاراسی میں فرماتے ہیں وَآَاتَيْنَاهُ اَهْلًا وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَا لِلْعَابِدِينَ ہم نے اس کو اہل و ایال اطا فرمائے بلکہ ان کے ساتھ ویسے ہی اور اپنی خاص مہربانی سے تاکہ سچے بندوں کے لیے سبب نصیحت ہو مطلب یہ کہ ان کی جوانی واپس کر دی مال و دولت لوٹا دیا اور یہ چیزیں انہیں فوراں واپس کر دی تھیں جسمانی صحت بھی واپس فرمائی اور دنیاوی دولت بھی واپس کر دی امام بخاری امام احمد اور دیگر محدثین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سیدنا ایوب علیہ السلام غسل فرما رہے تھے تو ان پر ٹڈیوں کی موسلہ دھار بارش ہونے لگی یہ ٹڈیاں کیا تھی وہ سونے کی ٹڈیاں تھی اللہ تعالیٰ ان کو غسل کے دوران ہی اتارنے لگے ایوب علیہ السلام نے ان کو کپڑے میں جمع کرنا شروع کیا اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایوب کیا میں نے تجھے مالدار نہیں بنا دیا اس نئے نازل ہونے والے مال سے بے پرواہ نہیں بنا دیا ایوب علیہ السلام نے عرص کیا جی ہاں میرے پروردگار لیکن میں آپ کی رحمت اور برکت سے تو بے پرواہ نہیں ہو سکتا بلا یا رب ولیکن لاغنالی عن برکتک ہاں اے رب لیکن میں تیری برکت سے دور کیسے رہ سکتا ہوں ان کا مال و دولت سب واپس مل گیا اہل و ایال بھی مل گئے صحت بھی پلٹ آئی یہ سب اللہ کے خاص فضل و کرم سے تھا اور اس عظیم سبر کے سلے میں تھا جو انہوں نے کیا تھا اللہ تعالی نے ان کی اہلیہ محترمہ پر بھی نرمی فرمائی جیسا کہ سورہ سعاد آیت چوالیس میں فرماتے ہیں اور اپنے ہاتھ میں تنکوں کی ایک جھاڑو پکڑو بلکل باریک تنکوں کی ایک جھاڑو لو اس میں سو تنکیں ہوں ان کو اکٹھا کر لو اس کے بعد فرمایا جھاڑو سے اسے مار اور قسم کے خلاف نہ کر مطلب یہ کہ ایوب علیہ السلام نے اپنی بیوی کو سو کوڑے مارنے کی قسم کھائی تھی اللہ نے یہ تدبیر سمجھائی کہ سو تنکوں کا جھاڑو لے کر ایک بار انہیں مارو اور قسم پوری کرو قسم کے خلاف ورزی نہ کرو اس طرح آپ کی قسم بھی پوری ہو جائے گی اور بیوی کو بھی تکلیف نہیں پہنچے گی تو اس طرح اللہ تعالی نے ان کی زوجہ محترمہ پر خاص مہربانی فرمائی اللہ سورہ انبیاء آیت تیراسی اور چوراسی میں فرماتے ہیں وَأَيُوبَ اِذْ نَادَى رَبَّهُ اَنِي مَسَنِيَ الظُّرُ وَأَنْتَ اَرْحَمُ الْرَاحِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرِّ وَآَاتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَا لِلْعَابِدِينَ ایوب کی اس حالت کو یاد کرو جبکہ اس نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ مجھے یہ بیماری لگ گئی ہے اور تو رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے تو ہم نے ان کی سن لی اور جو دکھ انہیں تھا اسے دور کر دیا اور انہیں اہل و ایال عطا کر دیئے بلکہ ان کے ساتھ اپنی مہربانی سے ویسے ہی اور عطا کر دیئے تاکہ سچے بندوں کے لیے نصیحت کا سبب ہو اسی طرح اللہ تعالی سورہ سعاد آیت اکتالیس تا چوالیس میں فرماتے ہیں وَذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوْبِ اِذْ نَادَا رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ اُرْكُظْ بِرِجْلِكَ هَذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٍ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلًا وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَا لِعُلِ الْأَلْبَابِ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْسًا فَضْرِبِّهِ وَلَا تَحْنَسْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرٌ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابِ اور ہمارے بندے ایوب کا بھی ذکر کیجئے جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے شیطان نے رنج اور دکھ پہنچایا ہے اپنا پاؤں مارو یہ پینے اور نہانے کے لیے تھنڈا پانی ہے اور ہم نے انہیں ان کا پورا کنبہ عطا فرمایا بلکہ اس کے ساتھ اپنی خاص رحمت سے اور عقل مندوں کی نصیحت کے لیے اتنا ہی اور بھی عطا کر دیا اور اپنے ہاتھ میں تنکوں کی ایک جھاڑو لے کر مار دیں اور قسم کے خلاف نہ کریں سچ تو یہ ہے کہ ہم نے اسے بڑا صابر بندہ پایا وہ بہت نیک تھے اور بہت ہی رخوت رکھنے والے تھے یہ ذکر تھا سیدنا ایوب علیہ السلام کا جو اختتام کو پہنچا اب ہم شروع کرتے ہیں یونس علیہ السلام کا قصہ یونس علیہ السلام ایک عظیم اور کریم نبی تھے ان کا قصہ قرآن کریم میں ایک انوکھا قصہ ہے آپ کے والد کا نام متا تھا اور آپ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھے آپ کا ایک نام زننون بھی ہے یعنی مچھلی والے اننون کا مطلب ہے مچھلی اسی طرح آپ کو صاحب الحوت بھی کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان سب ناموں سے پکارا ہے آپ کو ایک عظیم بستی کی طرف مبوس کیا گیا اس بستی کا نام نینوہ تھا یہ عراق کے شمال میں واقع تھی موصل کے بل مقابل تھی ان دونوں کے درمیان دریائے دجلہ واقع تھا موصل دریائے دجلہ کے کنارے واقع تھا جبکہ اس کے بالکل سامنے نینوہ کی بستی تھی امام ابن کسیر رحمت اللہ علیہ نے نینوہ کے بارے میں اور ان آثار و باقیات کے بارے میں لکھا ہے جو ان کے زمانے میں موجود تھی وہاں کچھ بدھ تھے جو اوندھیں مونگرے پڑے تھے اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو نینوہ کی طرف رسول بنا کر بھیجا سورة الصافات آیت 149 میں ہے وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ اور بے شک یونس رسولوں میں سے تھے آگے اللہ آیت 147 میں فرماتے ہیں وَأَغْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِئَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ اور ہم نے اسے ایک لاکھ بلکہ اور زیادہ آدمیوں کی طرف بھیجا یعنی ان کی تعداد ایک لاکھ سے زیادہ تھی رہا یہ سوال کہ لاکھ سے کتنے زیادہ تھے اکثر علماء کرام نے وضاحت کی ہے کہ وہ ایک لاکھ سے قریباً بیس ہزار زیادہ تھے اس طرح بستی والوں کی تعداد ایک لاکھ بیس ہزار تھی اور یہ سب کے سب کفر پر تھے یونس علیہ السلام انہیں سال ہا سال دعوت دیتے رہے لیکن وہ اپنے کفر ہی پر ڈٹے رہے پھر انہوں نے سیدنا یونس علیہ السلام پر ظلم و جبر شروع کر دیا انہیں دھمکیاں دیں مسائب و آلام سے دوچار کیا مطلب یہ کہ جس طرح دوسرے انبیاء کرام کے ساتھ کیا گیا ان کے ساتھ بھی وہی سلوک ہوا آخر آپ نے اپنی قوم کو اللہ کے عذاب سے آگاہ کرتے ہوئے اعلان فرما دیا کہ فلان دن تم پر عذاب آ جائے گا پھر خود غصے کی حالت میں اس بستی سے نکل گئے جبکہ اللہ تعالی نے انہیں متعین دن کی محلت دینے کی اجازت تو دی تھی لیکن اس بستی سے نکل جانے کا حکم نہیں دیا تھا جب آپ نے انہیں یہ محلت سنائی تو خود غصے کی حالت میں بستی سے نکل گئے سورہ انبیاء آیت ستاسی میں اللہ تعالی فرماتے ہیں مچھلی والے کو یاد کرو جبکہ وہ غصے سے چل دیا اور خیال کیا کہ ہم اسے نہ پکڑ سکیں گے اس آیت کی تفسیر میں امام راضی رحمہ اللہ لکھتے ہیں جس نے یہ گمان کیا کہ اللہ تعالی اسے پکڑنے کی قدرت نہیں رکھتا وہ آدم کافر ہے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے کہا آج رات قرآن کریم کی چند آیات کے معانی میں میں علچ کر رہ گیا ہوں مجھے کوئی راستہ سجھائی نہیں دے رہا کہ اس الجھن سے کس طرح نکلوں مجھے بس آپ ایسے نظر آتے ہیں جو ان آیات کا مطلب بتا سکتے ہیں کم از کم میں ان آیات کی تفسیر اور تعبیر نہیں سمجھ سکا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے پوچھا وہ کون سی آیات ہیں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے یونس علیہ السلام کا یہ خیال کرنا کہ اللہ تعالی ان پر قدرت نہیں رکھتے یہ سن کر سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا اس سے مراد یہ نہیں یہ لفظ قدر یہاں تنگی کے معانی میں آیا ہے قدرت اور طاقت رکھنے کے معانی میں نہیں اللہ تعالی نے قدر بمانہ تنگی اور قدر بمانہ قدرت دونوں کا استعمال کیا ہے تنگی کے معانی کی مثال سورة الطلاق آیت نمبر سات میں ہے اور جس پر اس کے رزق کی تنگی کی گئی ہو اسے چاہیے کہ جو کچھ اللہ تعالی نے اسے دے رکھا ہے اسی میں سے اپنی حیثیت کے مطابق دے تو اس آیت میں بھی یہی معانی مراد ہے کہ انہوں نے گمان کر لیا ہم ان پر تنگی نہیں کریں گے یعنی ان کا خیال یہ تھا کہ اگرچہ وہ اللہ تعالی کی اجازت کے بغیر نکل کھڑے ہوئے ہیں پھر بھی اللہ ان پر تنگی نہیں کریں گے کیونکہ وہ اللہ کے ایک معزز نبی اور رسول ہیں اور ان کی قوم کے لوگ اللہ کی گرفت اور اس کے عذاب کے مستحق ہیں انہی پر اللہ کا عذاب نازل ہونے والا ہے اس عذاب کی خبر انہیں پہلے ہی سنا دی گئی ہے اور محلت دے دی گئی ہے مگر وہ خود اگرچہ اللہ کی اجازت کے بغیر ہی چلے آئے ہیں پھر بھی انہیں سرزنش نہیں کی جائے گی اور وہ کسی گرفت میں نہیں آئیں گے اللہ تعالی ان کے لئے کوئی تنگی نہیں فرمائیں گے اللہ تعالی سورة الانبیاء آیت ستاسی میں فرماتے ہیں اس نے خیال کیا کہ ہم اسے پکڑ نہیں سکیں گے مطلب یہ کہ ہم انہیں کوئی سزا نہیں کریں گے اور ان پر کسی طرح کی تنگی نہیں کریں گے اور وہ سمندر کی طرف چل دیئے انہی دنوں میں عذاب الہی کی کچھ علامات نینوہ بستی پر ظاہر ہونا شروع ہو گئیں ایک بہت بڑا سیاہ بادل ان کی طرف بڑھنے لگا اس بادل میں آگ کے شولے دکھائی دینے لگے ان لوگوں نے یہ بادل ان متعین دنوں میں سے پہلے ہی دن دیکھ لیا اس کو دیکھتے ہی وہ سمجھ گئے کہ جس طرح سیدنا یونس علیہ السلام نے انہیں آگاہ کیا تھا یہ عذاب ان پر نازل ہو کر رہے گا اور جو عذاب سیدنا لوت علیہ السلام کی قوم پر آیا تھا وہ اس کے بارے میں بھی اچھی طرح جانتے تھے وہ بستی ان کی بستی کے قریب ہی تھی اس لیے وہ ڈر گئے ان کے سردار جمع ہوئے اور کہنے لگے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر عذاب اترا کرتے تھے تم پر بھی یہ نازل ہو کر رہے گا جلدی کرو سب جمع ہو جاؤ چنانچہ انہوں نے اس بات پر اتفاق کر لیا کہ سیدنا یونس علیہ السلام نے بلکل سچ فرمایا تھا اللہ کی قسم یہ بلکل وہی عذاب ہے تم اللہ کے عذاب سے نجات نہیں پاسکو گے اس سے بچنے کی ایک ہی صورت ہے کہ تم ایمان لے آؤ اور توبہ کر لو اس طرح وہ سب کے سب ایمان لے آئے لیکن سیدنا یونس علیہ السلام وہاں موجود نہیں تھے ان کی عدہ موجودگی میں یہ سب کے سب یعنی ایک لاکھ بیس ہزار افراد ایمان لے آئے انہوں نے پیون لگے کپڑے پہنے اور اللہ کے حضور آجزی انکساری اور آہزاری شروع کر دی رونے لگے اللہ سے بخشش مانگنے لگے پھر اسی حالت زار میں باہر کھلے میدان کی طرف نکل آئے ان کے سرداروں نے سب کو الگ الگ کر دیا یہاں تک کہ ماں اور بیٹے کو بھی جدا کر دیا سب اپنی اپنی جگہ پر یعنی ماں اپنی جگہ پر اور بیٹا اپنی جگہ پر آہزاری کرنے لگے تاکہ ان پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہو جائے یہ عذاب تین دن تک ان کے سروں پر منڈلاتا رہا اور یہ بھی مسلسل آہزاری کرتے رہے اپنی آجزی ظاہر کرتے رہے موافیہ مانگتے رہے آخر کار اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم و کرم فرما دیا اور عذاب کو ان سے پھیر دیا اللہ تعالیٰ سورہ یونس آیت اٹھانوے میں فرماتے ہیں چنانچہ کوئی بستی ایمان نہ لائی کہ ایمان لانا اس کے لیے فائدہ مند ہوتا سوائے یونس کی قوم کے مطلب یہ کہ سابقہ امتوں میں سے کسی کے بارے میں یہ سننے میں نہیں آیا کہ پوری قوم ایمان لے آئی ہو تمام بستیوں میں ایک بھی بستی ایسی نہیں تھی بس ایک یونس علیہ السلام کی قوم ایمان لے آئی اللہ تعالیٰ سورہ یونس آیت اٹھانوے میں فرماتے ہیں لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَا هُمْ إِلَا حِينَ جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے رسوائی کے عذاب کو دنیاوی زندگی میں ان پر سے ٹال دیا اور ان کو ایک وقت تک کے لیے زندگی سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیا مطلب یہ کہ ہم نے انہیں دنیاوی زندگی کا لطف اٹھانے کا موقع دیا اب اس قوم پر قیامت کے دن تک عذاب نہیں اترے گا علامہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے کہ کسی بستی کے تمام باشندے کسی نبی پر کبھی ایمان نہیں لائے یا تو سب نے کفر کیا یا پھر اکثر نے کفر کیا لیکن یونس علیہ السلام کی قوم واحد ایسی قوم ہے جو تمام کی تمام عذابِ الہی کے آثار دیکھ کر ایمان لے آیا سابقہ ادوار میں جتنی بھی بستیاں گزریں ان میں اہلِ ایمان کے ساتھ یا تو کفار رہے ہیں یا ان میں منافقین بھی رہے ہیں سوائے یونس علیہ السلام کی قوم کے وہ سب کے سب کافر تھے پھر سب کے سب ایمان لے آیا یہ اللہ تعالیٰ کے اجائبات میں سے ہے اور اس کی قدرت اور رحمت کی نشانیوں میں سے ہے اب دوسری طرف کی سنیے یونس علیہ السلام کو کچھ معلوم نہیں تھا کہ ان کی قوم کے ساتھ کیا ہوا آپ تو غصے کی حالت میں بستی سے نکل کر سمندر کی طرف چلے آئے تھے آپ ایک کشتی کی طرف آئے اس میں سواریاں اور ساز و سامان لڑا ہوا تھا اللہ تعالیٰ سورة الصافات آیت 140 میں فرماتے ہیں اِذْ اَبَقَ اِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونَ جب وہ بھاگ کر بھری کشتی پر پہنچے کشتی روانہ ہوئی موجیں اٹھیں سمندر میں تغیانی آئی یوں لگتا تھا کہ بس ابھی غرق ہوئے کہنے لگے بوجھ ہلکہ کرو اپنا ساز و سامان سمندر میں پھینک دو چنانچہ انہوں نے اپنا اپنا ساز و سامان سمندر میں پھینک دیا اس طرح کشتی کچھ ہلکی ہو گئی لیکن ضرورت کے مطابق ہلکی نہ ہو سکی اب وہ کہنے لگے کسی کو سمندر میں گرانا ضروری ہے تاکہ کشتی مزید ہلکی ہو جائے ورنہ یہ دوب جائے گی جلدی کرو قرآ ڈالو جس کے نام کا قرآ نکلتا جائے اسے سمندر میں گراتے جاؤ اور بار بار یہ عمل دہراتے جاؤ یہاں تک کہ کشتی ہلکی ہو جائے چنانچہ قرآ ڈالا گیا سب سے پہلے یونس علیہ السلام کا نام نکلا سب کہنے لگے نہیں یہ تو ایسے نہیں ہیں ان کے چہرے پر تو سجدوں کے نشانات ہیں انہیں رہنے دو پھر قرآ ڈالو چنانچہ پھر قرآ ڈالا گیا پھر انہی کا نام نکلا سب نے تاجب کیا تیسری مرتبہ پھر قرآ ڈالا گیا اس بار پھر یونس علیہ السلام ہی کا نام نکلا اللہ تعالیٰ سورة السعافات آیت 141 میں فرماتے ہیں فساہم فکان من المدحضین پھر قرآن دازی ہوئی تو یہ مغلوب ہو گئے ہر بار انہی کا نام نکلا آخر کار ان لوگوں نے انہیں پکڑ کر سمندر میں گرا دیا فالتقمہ الحوت تو پھر انہیں مچھلی نے نگل لیا ہوت بڑی مچھلی کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہوت کو القا فرمایا انہیں کھانا نہیں نہ ان کے جسم کو کوئی گزند پہنچے یہ اس مچھلی کو اللہ تعالیٰ کے احکامات تھے اللہ تعالیٰ سورة السعافات آیت 142 میں فرماتے ہیں فالتقمہ الحوت وهو ملیم تو پھر انہیں مچھلی نے نگل لیا اور وہ خود اپنے آپ کو ملامت کرنے لگے یعنی وہ سمجھ گئے کہ بار بار جو ان کا نام قرآندازی میں نکلتا رہا ہے تو وہی مقصود ہیں چنانچہ خود کو ملامت کرنے لگے اور یہ ملامت توبہ کی ابتداء ہے کہ انسان خود کو ملامت کرتا ہے اب یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے اللہ کی قدرت آپ مچھلی کے پیٹ میں تین دن تک رہے بعض روایات میں سات دن اور زیادہ سے زیادہ مدت چالیس روز آئی ہے آپ نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ کو پکارا اللہ سورة الانبیاء آیت 87 میں فرماتے ہیں فَنَادَا فِي الظُّلُمَاتِ آخر کار وہ اندھیروں کے اندر سے پکار اٹھے علماء نے یہاں تین اندھیروں کا ذکر کیا ہے مچھلی کے پیٹ کا اندھیرہ سمندر کا اندھیرہ اور رات کا اندھیرہ گویا ان پر یہ سارے اندھیرے اکٹھے ہو گئے تھے اللہ سورة الصحافات آیت 143 اور 144 میں فرماتے ہیں فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِسَ فِي بَطْنِهِ پس اگر یہ پاکی بیان کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو لوگوں کے اٹھائے جانے کے دن تک اس کے پیٹ ہی میں رہتے مطلب یہ کہ اگر آپ اللہ تبارک و تعالی کی تسبیح نہ بیان کرتے تو مچھلی کے پیٹ ہی میں رہتے آپ نے دعا نہیں مانگی بلکہ اللہ عز و جل کی تسبیح بیان کی روایات میں یوں بھی آتا ہے کہ جب مچھلی آپ کو سمندر کیا تھا گہرائی میں لے گئی تو آپ وہاں آبی مخلوقات کی تسبیحات کی آوازیں سننے لگے گویا اللہ تعالی نے انہیں القا فرمایا کہ آپ بھی تسبیح کریں اللہ سورة الانبیاء آیت 87 میں فرماتے ہیں فَنَادَا فِي الظُّلُمَاتِ أَلَّا إِلَا إِلَّا لَا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ بلاخر وہ اندھیروں کے اندر سے پکار اٹھا کہ الہی تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو پاک ہے بے شک میں ظالموں میں ہو گیا چنانچہ یونس علیہ السلام نے اس تسبیح کے الفاظ کو یوں ادا فرمایا لَا إِلَا إِلَّا إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ امام احمد امام ترمزی امام نسائی اور دگر آئمہ رحمہم اللہ نے یہ حدیث نقل کی ہے کہ یونس علیہ السلام کی وہ دعا جو انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں مانگی تھی وہ یہی ہے لَا إِلَا إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ جو بھی مسلمان یہ دعا اپنی کسی حاجت میں مانگے گا اللہ تعالی اس کی دعا ضرور قبول فرمائے گا یہ دعا مستجاب ہے مقبول دعاوں میں سے ہے اسی دعا کے بعد اللہ تعالی نے یونس علیہ السلام کو اس پریشانی سے نجات عطا فرمائی اللہ سورة الانبیاء آیت 88 میں فرماتے ہیں فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنجِ الْمُؤْمِنِينَ تو ہم نے اس کی پکار سن لی اور اسے غم سے نجات دے دی اور ہم ایمان والوں کو اسی طرح بچا لیا کرتے ہیں ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یونس علیہ السلام نے جو دعا مچھلی کے پیٹ میں مانگی کیا وہ صرف انہی کے لیے تھی یا ان کے بعد اہل ایمان کے لیے بھی ہے تو آپ نے فرمایا یہ دعا یونس علیہ السلام کے لیے خاص تھی اور سب اہل ایمان کے لیے عام ہے کیا تم نے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان نہیں سنا وَكَذَلِكَ نُنجِ الْمُؤْمِنِينَ اور ہم ایمان والوں کو اسی طرح بچا لیا کرتے ہیں جو بھی اس دعا کو پڑھے گا اللہ اسے رنج و غم سے نجات دیں گے ایک قول کے مطابق تقریباً چالیس روز آپ کی شب و روز یہی دعا رہی اس مدت کے ختم ہونے پر اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبولیت بخشی مچلی ساحل پر پہنچی انہیں کنارے پر ڈالا اور واپس چلی گئی اس بات کو اللہ تعالیٰ نے سورة الصحافات آیت 145 میں یوں بیان فرمایا ہے فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَائِ وَهُوَ سَقِيمُ پس اسے ہم نے چٹیل میدان میں ڈال دیا اور وہ اس وقت بیمار تھے آپ وہاں اسی طرح لیتے رہے پھر اللہ کی قدرت سے آپ کے قریب ایک بیلدار درخت اگا جیسا کہ سورة الصحافات آیت 146 میں ہے وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَغَةً مِّنْ يَقْطِينَ اور اس پر سایہ کرنے والا ایک بیلدار درخت ہم نے اگا دیا اس قدو کے درخت کے مطالق مورخین کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس درخت کا انتخاب اس لیے فرمایا تھا کہ اس درخت کے پتے چوڑے ہوتے ہیں ان کے سائے میں انہیں دھام دیا گیا تاکہ ہوا سے عذیت نہ پہنچے اس لیے کہ ان کے جسم سے جلد اتر گئی تھی پھر اس درخت سے خوشکن خوشبو بھی آتی تھی اس خوشبو نے انہیں فرحت بخشی پھر قدو کی خوشبو میں ایک خصوصیت یہ تھی کہ حشرات الارض کو دور رکھتی ہے اللہ تعالیٰ نے انہی خصوصیات کی وجہ سے اس بیلدار درخت کا انتخاب فرمایا تھا تاکہ آپ ہر طرح کی تکلیف سے محفوظ رہیں یہ ہے اللہ کی قدرت سبحان اللہ اسی طرح مفسرین یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس ایک پہاڑی بکری بھیج دی وہ آپ کے قریب آتی اور آپ کے سر کے اوپر اپنی ٹانگیں پھیلائے کھڑی ہو جاتی اس طرح اس کے تھن آپ کے موں میں چلے آتے اور آپ ان سے خواہش کے مطابق دودھ پیتے یہ تھا آپ کا کھانا اور پینا رفتہ رفتہ آپ کی حالت بہتر ہو گئی توانا اور تندرست ہو گئے پھر آپ اٹھنے کے قابل ہو گئے اور یہ سب اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہوا جب آپ کی صحت لوٹ آئی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو پھر آپ کی قوم کی طرف بھیجا جیسا کہ سورت الصافات آیت ایک سو ارتالیس میں ہے اور ہم نے اسے ایک لاکھ بلکہ اور زیادہ آدمیوں کی طرف بھیجا پس وہ ایمان لے آئے اور ہم نے انہیں ایک زمانے تک احش و عشرت دی وہ سب کے سب آپ پر ایمان لے آئے تھے اللہ تعالیٰ نے اس قصے کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اشارہ فرمایا ہے کہ دعوت دیتے ہوئے اکتانہ نہیں اللہ سورت القلم آیت ارتالیس میں فرماتے ہیں اور مشلی والے کی طرح نہ ہو جائیے ان لوگوں کو دعوت حق دیتے رہیے دیکھئے وہ سال ہا سال دعوت دیتے رہے لیکن اکتائے نہیں ان سے مایوس نہیں ہوئے ان کی پوری بستی میں سے ایک بھی ان پر ایمان نہیں لایا تھا لیکن جب ان سے مایوس ہو گئے تو انہیں اللہ کے عذاب سے آگاہ کر دیا اور مو پھیر کر چل دیئے تو وہ سب کے سب ایمان لے آئے اللہ تعالیٰ سورت القصص آیت چھپن میں فرماتے ہیں اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ اَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءَ آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے بلکہ اللہ تعالیٰ ہی جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اس قصے میں بہت بڑا سبق ہے کہ کسی بھی حالت میں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہدایت کے معاملے میں اپنی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے ہدایت تو بس صرف اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے آپ کے ذمہ تو پیغام حق پہنچا دینا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ذمہ ہدایت سے نوازنا ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں پاک صاف بنا دیا انہیں چن لیا اللہ خود ہی سورة القلم آیت پچاس میں وضاحت فرماتے ہیں اسے اس کے رب نے پھر نوازا اور اسے نیک لوگوں میں کر دیا امام مسلم نے ایک حدیث روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص ہرگز یہ نہ کہے کہ میں یعنی محمد یونس بن متہ سے بہتر ہوں یعنی یوں نہ کہے کہ میں سیدنا یونس علیہ السلام سے افصل ہوں وہ اس طرح کہ وہ تو اپنی قوم کے ایمان لانے سے مایوس ہو گئے تھے اور میں مایوس نہیں ہوں اس طرح بالکل نہ کہے کیونکہ بالآخر اللہ تعالی نے آپ کو چن لیا اور برگزیدہ بنا لیا اور صالحین میں داخل کر لیا اس واقعے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہدایت دی گئی ہے اس کا ذکر سورة القلم آیت اکتالیس میں آتا ہے پس تو اپنے رب کے حکم کا سب سے انتظار کر اور مچھلی والے کی طرح نہ ہو جا مطلب یہ کہ یونس علیہ السلام کی ماند نہ ہو جائیے جو اپنی قوم کے ایمان لانے سے مایوس ہو گئے تھے یقینا دین کی دعوت اور حق کے پرچار میں یہ بہت عظیم سبق ہے کہ دائی الاللہ کو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے یونس علیہ السلام کا قصہ ختم ہوا اور اب ہم آپ کو سناتے ہیں ذلکفل علیہ السلام کا قصہ قرآن عزیز میں ذلکفل علیہ السلام کا ذکر دو سورتوں یعنی سورة الانبیاء اور سورہ سعج میں آیا ہے لیکن دونوں سورتوں میں صرف نام مذکور ہے مختصر و مفصل کسی قسم کے حالات کا کوئی تذکرہ نہیں ہے سورت الانبیاء آیت 85 اور 86 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں و اسماعیل و ادریس و ذلکفل کل من الصابرین و ادخلناہو فی رحمتنا انہم من الصالحین اور اسماعیل اور ادریس اور ذلکفل یہ سب صابر لوگ تھے ہم نے انہیں اپنی رحمت میں داخل کر لیا یہ سب لوگ نیک تھے اللہ تعالیٰ سورہ سعج آیت 48 میں فرماتے ہیں و اذکر اسماعیل والیسع و ذلکفل و کل من الاخیار اسماعیل یسع اور ذلکفل کا بھی ذکر کر دیجئے یہ سب بہترین لوگ تھے ذلکفل علیہ السلام کے مطالق جس طرح قرآن مجید نے نام کے سوا کچھ ذکر نہیں فرمایا اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ان کے مطالق کچھ منقول نہیں ہے لہٰذا قرآن و حدیث کی روشنی میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ ذلکفل علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی اور پیغمبر تھے اور کسی قوم کی ہدایت کے لیے مبوز ہوئے تھے قرآن و سنت میں اس سے زیادہ سکوت ہے باقی رہا سیار و تواریخ میں ان کا ذکر تو کافی تفتیش و جستجو کے بعد بھی ہمیں اس سلسلے میں ایسی ٹھوس معلومات نہیں مل سکیں جن کے ذریعے سے ذلکفل علیہ السلام کے حالات و واقعات پر مزید روشنی پڑ سکے چنانچہ تورات بھی خاموش ہے اور اسلامی تاریخ بھی البتہ ابن جرید رحمت اللہ علیہ نے مشہور مفسر تابعی مجاہد رحمت اللہ علیہ سے ان کے متعلق ایک قصہ نقل کیا ہے اسی طرح امام ابن ابی حاتم نے اسی قصے کے قریب قریب کچھ آثار عبداللہ بن عباس اور ابو موسیٰ عشری رضی اللہ عنہم سے نقل فرمائے ہیں یہ طبیل روایات ہیں ان میں ہے کہ ابن عباس اور ابو موسیٰ عشری رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں کہ ذلکفل نبی نہیں تھے بلکہ وہ ایک نیک اور صالح آدمی تھے لیکن ایک تو یہ روایات سنت کے اعتبار سے ضعیف ہیں دوسرا یہ کہ ابن عباس اور ابو موسیٰ رضی اللہ عنہم جیسے جلیل القدر صحابہ اور مجاہد رحمت اللہ علیہ جیسے عظیم تابعی سے یہ ناممکن ہے کہ وہ ذلکفل علیہ السلام کے متعلق یہ فرمائے کہ وہ نبی نہیں بلکہ ایک نیک مرد تھے شاہ عبدالقادر رحمت اللہ علیہ کا موقف ہے کہ ذلکفل عیوب علیہ السلام کے بیٹے تھے اور انہوں نے اللہ کی خاطر کسی آدمی کی زمانت دی تھی جس کی پاداش میں ان کو کئی برس قید کی تقالیف برداشت کرنا پڑی چنانچہ شاہ صاحب اپنی تفسیر موزہ القرآن میں لکھتے ہیں کہ ذلکفل عیوب علیہ السلام کے بیٹے تھے ایک شخص کے زامن ہو کر کئی برس قید رہے اور اللہ کی خاطر یہ مشقت سہی موجودہ دور کے بعض مفسرین کا خیال ہے کہ ذلکفل حسقیل علیہ السلام کا لقب ہے ایک دوسرے مفسر کی عجیب و غریب رائے یہ ہے کہ ذلکفل گوتم بوت کا لقب ہے کیونکہ اس کے دار السلطنت کا نام کپل تھا جس کا معرب کفل ہے اور عربی میں زو صاحب اور مالک کے لیے آتا ہے اور صاحب مال کے لیے زو مال اور مالک شہر کے لیے زو بلد کے الفاظ کسرت سے استعمال ہوتے ہیں لہٰذا یہاں بھی کپل کے مالک و بادشاہ کو ذلکفل کہا گیا ہے اس مفسر نے یہ بھی دعبہ کیا ہے کہ گوتم بوت کی اصل تعلیم توحید اور حقیقی اسلام ہی کی تعلیم تھی مگر اس کی موجودہ صورت دوسرے ادیان کی طرح محرف اور مسخ شدہ ہے لیکن یہ اقوال قیاس و آرہ سے زیادہ تاریخی حسیت سے کوئی وقت نہیں رکھتے ہم اس تاثب کے قائل نہیں ہیں کہ اگر صحیح تاریخ سے یہ ثابت ہو جائے کہ قرآن نے جن انبیاء کے صرف نام ذکر کیے ہیں ان کا مستاق فلان برگزیدہ ہستی ہے اور اس کا انکار صرف اس لیے کر دیا جائے کہ اس سے پہلے چونکہ ایسی بات کسی نے نہیں کہی اس لیے یہ قابل رد ہے یقینا ہم اس حقیقت کو تسلیم کرتے ہیں کہ تاریخی حقائق کی جستجو کا باب بند نہیں ہوا اور آئے دن نئی نئی تحقیقات سامنے آ رہی ہیں اور جدید انکشافات ہو رہے ہیں بلکہ ان کے ذریعے قرآن مجید اور احادیث رسول کے بیان کردہ واقعات کی تصدیق ہوتی چلی جا رہی ہے ملہد و بیدین لوگ ان کا انکار اس لیے کرتے اور کرتے آ رہے ہیں کہ تاریخ اور فلسفہ ان کا ساتھ نہیں دیتے لیکن اگر قرآن کریم کی بیان کردہ کسی ہستی کے متعلق مزید انکشافات روشنی میں آئیں تو ہمارے لیے انکار کا باعث نہیں بلکہ مخالفین پر مزید حجت اور دلیل ہیں لیکن اس حقیقت کے اقرار کے باوجود اس سے یہ بھی لازم نہیں آتا کہ کسی واقعے کے متعلق کوئی شخص اگر محض اپنے وہم و گمان اور قیاس و انداز سے بے دلیل کوئی بات کر دے تو ضرور اس کو مان لیا جائے چنانچہ ذلکفل علیہ السلام کو گوتم بت قرار دینا ابھی تک اس سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا ہمارے لیے دنیا کے مختلف گوشوں میں اللہ کے فرستادہ نبیوں پر ایمان لانے کے لیے قرآن کی وہ تینوں دفعات کافی ہیں جو دین اسلام کا امتیازی وصخ ہیں سورت الفاطر آیت چوبیس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور کوئی امت ایسی نہیں ہوئی جس میں کوئی ڈر سنانے والا نہ گزرا ہو سورت المومن آیت اٹھتر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں باز انبیاء کے واقعات ہم آپ کو بیان کر چکے ہیں اور ان میں سے باز کے قصے تو ہم نے آپ کو بیان ہی نہیں کیے سورت البقرہ آیت ایک سو چھتیس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم رسولوں میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے اس لیے ایک مومن کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کے انبیاء میں سے کسی نبی کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے یعنی تمام انبیاء پر ایمان لاتے ہیں اس صاف اور واضح عقیدے کے بعد اگر ہمارے سامنے کسی ملک اور کسی خطے کے انبیاء اور رسول کے واقعات نہیں بھی آئے تو اس کے اسباب و وجوہات اور ہیں لیکن جہاں تک ان پر ایمان لانے کا تعلق ہے وہ اختصار سے بھی کافی ہے اور ان کی تفصیلات سے آگاہی ہماری رشد و ہدایت کے مقاصد یعنی اللہ پر ایمان اور نیک عامال کے لیے ضروری نہیں ہے خصوصا جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ حقیقت بھی قرآن مجید میں واضح کر دی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں اور تمام سچے ادیان کی صحیح اور حقیقی تعلیم کی تصدیق کر کے ان کو بلند درجات کے درجہ کمال تک پہنچانے والے ہیں جیسا کہ سورة المائدہ آیت تین میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آج میں نے تمہارے لیے دین کو کامل کر دیا اور تم پر اپنا انعام بھرپور کر دیا اور تمہارے لیے اسلام کے دین ہونے پر رضا مند ہو گیا خلاصہ کلام یہ کہ ہمیں یہ تسلیم ہے کہ ہندوستان میں بھی اللہ کے سچے نبی اور پیغمبر مبوس ہوئے بلکہ سیرت نگاروں کی روایات کے مطابق ابو البشر آدم علیہ السلام اسی ہندوستان کے کسی گوشے میں اتارے گئے لیکن جب تک قرآن و حدیث کی صراحت یا تاریخ کے صحیح دلائل و براہین سے یہ ثابت نہ ہو جائے کہ ذلکفل گوتم بدھ کا لقب ہے محض قیاس و آراء کی بنا پر ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے کیونکہ جس طرح کسی نبی کو نہ ماننا کفر کی راہ ہے اسی طرح کسی غیر نبی کو نبی تسلیم کرنا بھی باطل ہے شعیب علیہ السلام بھی یہ قزیم نبی تھے آپ یونس علیہ السلام سے پہلے یا بعد میں تشریف لائے مفسرین اور مورخین کے اقوال اس بارے میں مختلف ہیں آپ عربی النسل ہیں اور مدین بن مدیان بن ابراہیم علیہ السلام کی طرف منصوب ہیں آپ جس شہر میں مبوس ہوئے اس کا نام مدین تھا یا پھر یہ اس قبیلے کا نام تھا جو اس بستی میں آباد تھا مدین کا یہ شہر مشہور شہر معان کے قریب ہی تھا آج کل یہ اردن میں ہے معان قوم لوت کے بحیرہ کے قریب تھا بحیرہ کی حقیقت یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ لوت علیہ السلام کی قوم پر تباہی نازل کریں اس بستی کو اوپر اٹھا کر آندھا گرا دیں انہوں نے اس بستی کو تہوبالہ کر دیا تحس ناز کر دیا تو اس بستی کو بحیرہ کہا جانے لگا یعنی لوت علیہ السلام کی بستی کے کھندرات یہ بحیرہ باہر مردار کے قریب ہی واقع ہے سیدنا شعیب علیہ السلام کی قوم ایک کافر اور تاجر قوم تھی بتوں کی پوجہ کرتی تھی اور ڈاکے ڈالتی تھی یہ لوگ تجارتی راستوں پر کھڑے ہو جاتے تجارتی قافلوں کو اس طرح لوٹتے تھے کہ ہر قافلے سے جبرن دسویں حصہ وصول کر لیتے تھے خود بھی ملاوٹ ہرہ پھیری اور دھوکہ بازی کے ماہت تھے ملاوٹ تو گویا ان کی گھٹی میں پڑی تھی تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ لوگوں کو خالص اللہ کی عبادت کی طرف بلائیں درست آمال اور صحیح عقائد کی طرف ان کی رہنمائی کریں اس کے ساتھ یہ بھی ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اہم معاشرتی اقتصادی اور سیاسی امور کی بھی رہنمائی کریں حقیقت یہ ہے کہ تمام انبیاء کرام کا طریقہ یہی تھا کہ جہاں کہیں قوم میں کوئی ٹیڑھا پن دیکھتے اس کی اصلاح فرمانے کی کوشش کرتے عبادت اور عقیدے کی اصلاح کرنے کے ساتھ ساتھ دوسری خرابیوں کا بھی سامنا کرتے جو اس قوم میں پائی جاتی تھی آہل مدین میں ملاوٹ کا رجحان سب سے بڑھ کر تھا ماب طول میں کمی کرتے تھے اس کے ساتھ اس قوم میں درختوں کی عبادت کرنے کا رجحان بھی پایا جاتا تھا وہ درختوں کے بجاری تھے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورة الحجر آیت 78 میں فرمایا ہے وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَالْغَالِمِينَ اور بے شک ایکہ والے بھی بڑے ظالم تھے اسی طرح سورة الشعارہ آیت 176 میں باری تعالیٰ فرماتے ہیں كَذَّبَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ الْمُرْسَلِينَ ایکہ والوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا اس قوم نے تو صرف شعیب علیہ السلام کی تقزیب کی تھی پھر اللہ تعالیٰ نے رسولوں کی تقزیب کیوں فرمایا اس کا جواب یہ ہے کہ ایک رسول اور نبی کی تقزیب تمام انبیاء کرام کی تقزیب ہے کیونکہ سب انبیاء کرام کی دعوت ایک ہے سب کے سب ایک ہی دعوت دیتے رہے ہیں سب کا ایک ہی اعلان تھا اَنِعْبُدُ اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُونَ تم اللہ کی عبادت کرو اور اسی سے ڈرو اور میرا کہنا مانو یہ تھی تمام انبیاء کرام کی دعوت اللہ سورة العراف آیت 69 میں فرماتے ہیں اُعْبُدُ اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَاهٍ غَيْرُهُ تم اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں مطلب یہ کہ تمام انبیاء کی دعوت ایک ہی تھی اب جو آدمی صرف ایک نبی کو جھٹلاتا ہے اس کی تعلیمات سے کفر کرتا ہے تو گویا وہ سب کو جھٹلاتا ہے سب ہی کی تعلیمات سے انکار کرتا ہے یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا ایکہ والوں نے رسولوں کو جھٹلایا باوجود اس کے کہ انہوں نے صرف ایک رسول کو جھٹلایا تھا شعیب علیہ السلام نے قوم کو دعوت دینی شروع کی اللہ تعالی سورہ عراف آیت 85 میں فرماتے ہیں وَإِلَا مَدْيَنَ أَخَاہُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ عَبُدُ اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَاهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَتُمْ مِنْ رَبِّكُمْ اور ہم نے مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا انہوں نے فرمایا اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے واضح دلیل آ چکی ہے سب کے سب انبیاء کرام موجزات کے ساتھ تشریف لائے ہیں اگر موجزات نہ ہوتے تو لوگوں کو کیسے پہچان ہوتی کہ وہ حق پر ہیں موجزات نہ ہوتے تو ہم ایک سچے نبی اور نبوت کے جھوٹے مدائی کے درمیان فرق کیسے کر سکتے تھے نبی برحق تو موجزات لے کر آتا ہے دنیا میں کوئی نبی ایسا نہیں آیا جو موجزات لے کر نہ آیا ہو موجزے کی تعریف میں علماء لکھتے ہیں المعجزت امر خارق للعادہ شیئ لا يستطيعہ البشر وليس من صنع البشر موجزہ اس خلاف عادت امر کو کہتے ہیں جو انسانوں کی طاقت سے بالا ہو اور اس میں کسی آدمی کا عمل دخل نہ ہو یعنی جس کو پیش کرنے سے انسان آجز ہوں آجز کرنے والی وہی چیز ہوتی ہے جو زمینی قوانین اور زوابط کے خلاف ہو مثلا مردوں کا زندہ کرنا پہاڑوں کو چیر کر اونٹنی کا نکل آنا لاتھی کا سام بن جانا چاند کا دو ٹکڑے ہونا اور دیگر موجزات مختصر یہ کہ جو نبی دنیا میں تشریف لائے کوئی نہ کوئی موجزہ ضرور ساتھ لائے تاکہ لوگ ان کی سچائی پر ایمان لے آئیں اگر کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کرے اور ہاتھ کی صفائی سے کوئی شعبدہ دکھائے تو وہ موجزہ نہیں ہے موجزہ ہونے کے لیے چند شرائط ہیں نمبر ایک وہ کام خلاف عادت ہو قوانین فطرت کو توڑنے والا ہو نمبر دو اس کام کو اللہ کسی نبی یا رسول کے ہاتھوں پر ظاہر کرے نمبر تین عورتوں سے ظاہر نہ ہو اس لیے کہ انبیاء سب کے سب مرد تھے اللہ تعالی سورہ یوسف آیت ایک سو نو میں فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلَّا مِن قَبْرِكَ إِلَّا رِجَالًا آپ سے پہلے ہم نے جتنے رسول بھیجے سب مرد ہی تھے نمبر چار اس موجزے سے وہ دوسروں کو چیلنج بھی کرے کہ مخالفین میں سے کوئی ایسا کر کے دکھائے چاہے سب مل کر دکھائیں مطلب یہ کہ وہ موجزہ سب کے لیے چیلنج ہو شویب علیہ السلام نے بھی اپنے موجزے کے ذریعے اپنی قوم کو چیلنج کیا اللہ تعالی ان کی زبان سے سورہ آراف آیت پچاسی میں فرماتے ہیں قَد جَاءَتْكُم بَيِّنَتُم مِن رَبِّكُم تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل آ چکی ہے شویب علیہ السلام ایسے واضح اور روشن امور ان کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ جن پر عمل پیرا ہو کر وہ دنیا و آخرت میں فلاح پا سکتے تھے سورة العراف آیت پچاسی میں ہے فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُ النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ اِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ اِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ بس تم ناب طول پورا پورا کیا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے مت دو اور روح زمین میں اس کے بعد کہ اس کی درستی کر دی گئی فساد مت پھیلاؤ یہ تمہارے لیے فائدہ مند ہے اگر تم تصدیق کرو اللہ تعالی سورة العراف آیت شیاسی میں فرماتے ہیں وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوْعِدُونَ اور تم سڑکوں پر اس غرص سے مت بیٹھا کرو کہ اللہ پر ایمان لانے والوں کو دھمکیاں دو مطلب یہ کہ تمام تجارتی راستوں میں کٹوتیاں کرنے کے لیے نہ بیٹھا کرو اگر وہ تمہیں رقوم ادا نہیں کرتے تو تم انہیں دھمکیاں دیتے ہو جیسا کہ سورة العراف آیت شیاسی میں ہے وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوْعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبَغُونَهَا عِوَدًا اور تم سڑکوں پر اس غرص سے نہ بیٹھو کہ اللہ پر ایمان لانے والوں کو دھمکیاں دو اور اللہ کی رہا سے روکو اور اس میں گجی تلاش کرنے میں لگے رہو اللہ تعالی سورة العراف آیت شیاسی میں فرماتے ہیں وَذْكُرُوا اِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ اور اس حالت کو یاد کرو جبکہ تم کم تھے پھر اللہ نے تمہیں زیادہ کر دیا ان کی تعداد بالکل تھوڑی سی تھی اللہ نے بڑی تیزی سے ان کی تعداد میں اضافہ کر دیا لیکن جب انہوں نے شعیب علیہ السلام کی بات کو نہ مانا تو ان کا انجام کیا ہوا اللہ تعالی سورة العراف آیت شیاسی میں فرماتے ہیں وَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ اور دیکھو کیسا انجام ہوا فساد کرنے والوں کا لوت علیہ السلام کی قوم چونکہ ان کے قریب ہی تھی اس لیے ان کے انجام سے دھرائے جا رہا ہے قوم لوت کا واقعہ ان کے ہاں مشہور تھا شعیب علیہ السلام کی دعوت کا تذکرہ سورہ حود آیت اٹھاسی میں ہے کہ شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو مخاطب کر کے فرمایا اِنْ اُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَسْتَطَعْدُ میرا ارادہ تو اپنی طاقت بھر اصلاح کرنے ہی کا ہے دائی حضرات پر صرف اپنی بسات کے مطابق پیغام پہنچا دینا ہوتا ہے لوگوں کو ایمان لانے پر مجبور کرنا انبیاء اور دائی حضرات کے مشن میں شامل نہیں ہے اللہ تعالی سورة الغاشیہ آیت بائیس میں فرماتے ہیں لَسْتَعَلَيْهِمْ بِمُسْخَيْطِرِ آپ ان پر محاسب نہیں ہیں مطلب یہ کہ آپ انہیں ایمان لانے اور راہ راست پر چلانے کے لیے مجبور نہیں کر سکتے آپ کے ذمہ یہی عمر ہے کہ آپ ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں سورہ حود آیت اٹھاسی میں ہے اِنْ اُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا سْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِ اِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبِ میرا ارادہ تو اپنی طاقت بھر اصلاح کرنے کا ہی ہے میری توفیق اللہ ہی کی مدد سے ہے اسی پر میرا بھروسہ ہے اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں جب شعیب علیہ السلام نے انہیں ان باتوں کی طرف دعوت دی تو انہوں نے کفر کیا آپ کو جھٹلایا بلکہ یوں کہنے لگے قَالُوا يَا شُعِيْبُ أَصْلَاتُكَ تَأْمُرُكَ أَن نَتْرُكَ مَا يَعْبُدْ آبَاؤُنَا أَوْ أَن نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءَ انہوں نے جواب دیا کہ اے شعیب کیا تیری نماز تجھے یہی حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے باپ دادوں کے معبودوں کو چھوڑ دیں اور ہم اپنے مالوں میں جو کچھ چاہیں اس کا کرنا بھی چھوڑ دیں آج بھی بعض لوگوں کا یہی حال ہے وہ سمجھتے ہیں دین کا مطلب ہے مسجدوں کی حد تک عبادت کر لو سیاسی اور معاشرتی زندگی میں دین کی کوئی ضرورت نہیں سمجھتے ان معاملات کو دین سے الگ چیز تصور کرتے ہیں کہتے ہیں بس جی یہ تو دنیا کے مشاغل ہیں یہی حال تھا شعیب علیہ السلام کی قوم کا سورہ حود آیت ستاسی کے آخر میں ہے انکا لئنت الحلیم وشید تو تو بڑا ہی بابقار اور نیک چلن آدمی ہے مطلب یہ کہ انہوں نے مذاب کے انداز میں ان سے کہا تو تو بڑا عقل مند ہے کیوں ناراض ہوتا ہے سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ وہ یہ بات ان سے مذاب کے انداز میں کہتے تھے ان کی تعریف نہیں کرتے تھے پھر شعیب علیہ السلام نے ان الفاظ میں سمجھایا وَیَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِ اور اے میری قوم میرے خلاف زد تمہارے لیے اس بات کا باعث نہ ہو جائے کہ تمہیں بھی ویسا ہی معاملہ پیش آ جائے جیسا قوم نوح یا قوم حود یا قوم سالح کو پیش آ چکا ہے اور قوم لوت تو تم سے کچھ دور نہیں مطلب یہ تھا کہ قوم لوت تو تمہارے بلکل نزدیک تھی ان پر آنے والے عذاب سے تو تم خود اچھی طرح خبردار ہو جانتے ہو ان کے ساتھ کیا سلوک ہو چکا ہے پھر آپ نے فرمایا وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمْ مَتُوبُوا إِلَيْهِ اِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ تم اپنے رب سے استغفار کرو اور اس کی طرف توجہ کرو یقین مانو کہ میرا رب بڑی مہربانی والا اور بہت محبت کرنے والا ہے جب وہ اپنی زد پر اڑے رہے تو شعیب علیہ السلام نے یوں فرمایا تو ذرا ٹھہر جاؤ یہاں تک کہ ہمارے درمیان اللہ فیصلہ کیے دیتا ہے اور وہ سب فیصلہ کرنے والوں سے بہتر ہے پہلے تو عام واضو نصیحت فرمائی جب قوم نہ سمجھی تو انہیں سابقہ حلاق شدہ قوموں کی مثالیں دی دھرایا کہ کہیں تمہیں بھی ایسے ہی عذابوں سے دوچار نہ ہونا پڑے لیکن انہوں نے کسی بات کا اثر نہ لیا کہیں نے لیکن انہمہ انت من المسحرین مہ انت اللہ بشار مثلنا و انہوں نے کلمین کاذبین فأسقط علینا کسفا من السمائن سبائی ان کنت من الصادقین تو تو ان میں سے ہے جن پر جادو کر دیا جاتا ہے اور تو تو ہم ہی جیسا ایک انسان ہے اور ہم تو تجھے جھوٹ بولنے والوں میں سے ہی خیال کرتے ہیں اگر تو سچے لوگوں میں سے ہے تو ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دے مطلب یہ کہ آخر کار یہ لوگ پہلے لوگوں یعنی آدھ اور سمود کے نقش قدم پر چلنے لگے ان کے انبیاء انہیں حق کی طرف بلاتے رہے وہ انکار کرتے رہے آخر ان پر اللہ کے عذاب اترے ایسے ہی یہ لوگ بھی شعب علیہ السلام کو دھمکیاں دینے لگے ان کے مقابلے پر اتر آئے سورة العراف آیت 88 میں ہے کہ شعب علیہ السلام کی قوم کے کافر سرداروں نے ان سے کہا قال الملأ الذین استكبروا من قومی لنخرجنک یا شعیب والذین آمنوا معک من قریتنا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِن قَرْيَتِنَا اَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا قَالَ أَوَلَوْ كُنَّا كَارِهِينَ ان کی قوم کے متقبر سرداروں نے کہا اے شعیب ہم آپ کو اور جو آپ کے ہمراہ ایمان والے ہیں انہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے یا یہ کہ تم ہمارے مذہب میں پھر آ جاؤ شعیب نے جواب دیا کیا ہم تمہارے مذہب میں آ جائیں گو ہم اس کو مکروحی سمجھتے ہوں قوم کے سردار تکبر کرتے ہوئے مزید کہنے لگے کہ اگر تو اپنی دعوت پر اڑا رہا تو ہم تجھے مدین سے نکال دیں گے جواب میں شعیب علیہ السلام نے کہا اگر عذاب سے بچنا ہے تو میری بات مان لو انہوں نے نہ صرف آپ کی بات ماننے سے انکار کر دیا بلکہ ان کا مذاق بھی اڑانے لگے اس کا ذکر سورہ حود آیت 91 میں آیا ہے انہوں نے کہا اے شعیب تیری اکثر باتیں تو ہماری سمجھ ہی میں نہیں آتی شعیب علیہ السلام نے انہیں پھر سمجھایا تو وہ بولے قالوا یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينا ضعیفا وَلَوْ لَا رَحْتُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعْزِيزِ اے شعیب تیری اکثر باتیں تو ہماری سمجھ ہی میں نہیں آتی اور ہم تو تجھے اپنے اندر بہت کمزور پاتے ہیں اگر تیرے قبیلے کا خیال نہ ہوتا تو ہم تجھے سنگسار کر دیتے اور ہم پر تمہارا دباؤ تو ہے ہی نہیں اس پر آپ نے فرمایا یا قوم اوہطی اعز علیکم من اللہ اے میری قوم کے لوگو کیا تمہارے نزدیک میرے قبیلے کے لوگ اللہ سے بھی زیادہ عزت والے ہیں مطلب یہ کہ تم میری قوم قبیلے سے تو ڈرتے ہو لیکن اللہ تعالیٰ کا تمہیں کچھ بھی ڈر نہیں اس موقع پر انہوں نے اپنی قوم کو یوں خبردار کیا وَيَا قَوْمِ اَعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ اِنِّي عَامِلٌ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِي عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ وَاَغْتَقِبُوا اے میری قوم اب تم اپنی جگہ عمل کیے جاؤ میں بھی عمل کر رہا ہوں بہت جلد تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس کے پاس وہ عذاب آتا ہے جو سے رسوا کر دے اور کون ہے جو جھوٹا ہے تم بھی انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں پھر آپ نے دعا فرمائی اے اللہ میرے اور میری قوم کے درمیان فیصلہ کر دے ادھر قوم کے لوگ انہیں بستی سے نکالنے اور سنگسار کرنے کی دھمکیاں دینے لگے آپ کی دعا کے الفاظ سورہ آراف آیت 99 میں آئے ہیں ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین اے ہمارے پروردگار ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق کے موافق فیصلہ کر دے اور تو سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا ہے آخر کار فیصلے کی گھڑیا پہنچی اللہ تعالی نے سیدنا شعیب علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کو نجات عطا فرمائی اور ان کی قوم پر عجیب و غریب عذاب نازل ہونا شروع ہوا اور عذاب صرف ایک ہی قسم کا نہیں تھا کئی نویتوں اور شکلوں میں آیا اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتے ہیں کہ قوم عاد کس طرح تند و تیز ہواوں سے تباہ کی گئی جبکہ شعیب علیہ السلام کی قوم کو اس کے بالکل برعکس عذاب دیا گیا اللہ تعالی نے ہوا کو روک لیا حالت ایسی ہو گئی کہ ہوا بلکل نہ چلی گرمی اور حرارت تیز ہو گئی پھر اللہ تعالی نے بستی سے باہر ایک بادل بھیجا اس کے نیچے سایا تھا بچے بوڑھے جوان اور عورتیں صدھی اس سائے میں جگہ پانے کے لیے بھاگے تاکہ گرمی سے بچ سکیں آخر بادل کے نیچے پہنچ کر بیٹھ گئے جو ہی سب وہاں پہنچ کر بیٹھے ان کے نیچے کی زمین ہلنے لگی ہچکولے کھانے لگی یہاں تک کہ زلزلہ شروع ہو گیا سب گھٹنوں کے بل گرتے چلے گئے اسی وقت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور ایسی زوردار چیخ ماری کہ اس چیخ کی شدت کی تاب نہ لاتے ہوئے سب کے سب وہیں ڈھیر ہو گئے اللہ تعالی سورة الشعراء آیت 189 میں فرماتے ہیں فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ بس انہیں سائبان والے دن کے عذاب نے پکڑ لیا جب انہوں نے سائے اور ہوا کو گم پایا تو بادل کو دیکھتے ہی اس کے سائے کی طرف لپکے لیکن اس میں تو عذاب تھا اور انہوں نے یہی تو کہا تھا فَأَسْطِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ اِن كُنتَ مِّنَ الصَّادِقِينَ اگر تم سچے لوگوں میں سے ہو تو ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دو بس اللہ تعالی نے آسمان سے ایسا ہی عذاب بھیج دیا اللہ سورہ آراف آیت 91 میں فرماتے ہیں فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَتُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ پس انہیں زلزلے نے آ پکڑا سو وہ آندھے کے آندھے پڑے رہ گئے اللہ تعالی مزید فرماتے ہیں سورہ حود آیت 94 تا 95 میں ہے وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجْجَيْنَا شُعِيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَأَخَذَتْ الَّذِينَ غَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِیَارِهِمْ جَاثِمِينَ كَأَن لَمْ يَغْنَو فِيهَا أَلَا بُعْدًا لِمَدْيَنَكَ مَا بَعِدَتْ سَمُودِ جب ہمارا عذاب آ پہنچا ہم نے شعیب کو اور ان کے ساتھ تمام مسلمانوں کو اپنی خاص رحمت سے نجات بخشی اور ظالموں کو سخت چنگھار نے آ پکڑا جس سے وہ اپنے گھروں میں آندھے پڑے رہ گئے گویا کہ وہ ان گھروں میں کبھی بسے ہی نہ تھے آگا رہو مدین والوں کے لیے بھی ویسی ہی فٹکار ہے جیسی فٹکار سمود پر پڑی شعیب علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والے ان لوگوں سے دور کھڑے تھے وہ ان کی طرف حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے سورہ آراف آیت تیرانوے میں ارشاد ربانی ہے فَتَغَلَّا عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ اس وقت شعیب ان سے مو موڑ کر چلے اور فرمانے لگے اے میری قوم میں نے تمہیں اپنے پروردگار کے احکام پہنچا دیئے اور میں نے تمہاری خیرخواہی کی پھر میں ان کافر لوگوں پر کیوں رنج کروں اس کے بعد وہ دوبارہ مدین کی طرف لوٹ آئے کیونکہ مدین شہر تو باقی رہ گیا تھا صرف اہل مدین ہی تباہ ہوئے تھے بعد میں لوگ آہستہ آہستہ مدین میں آ کر آباد ہونے لگے مدین شہر پھر سے آباد ہو گیا اس کی رونقیں لوٹ آئیں اب مدین کے اکثر باشندے مسلمان تھے وہ مسلمان جو شعیب علیہ السلام کے ساتھ تھے وہ اور دوسرے علاقوں سے آنے والے کفار اب اس شہر کے باشندے تھے اور یہی وہ مدین شہر تھا جس میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تھے شعیب علیہ السلام کا قصہ اپنے اختتام کو بہنچا اب ہم آپ کو اصحاب القریہ کا قصہ سنائیں گے اصحاب القریہ کا قصہ اللہ تعالی نے سورہ یاسین میں بیان فرمایا ہے اللہ تعالی اس سورہ کی آیت تیرہ میں فرماتے ہیں اور آپ ان کے سامنے ایک مثال یعنی ایک بستی والوں کا قصہ بیان کیجئے جبکہ اس بستی میں کئی رسول آئے اکثر مفسرین کے قول کے مطابق یہ بستی انتاکیا ہے یہ ملک شام کے شمال میں ترکی کے قریب واقع ہے اس بستی میں اللہ تعالی کی رسول تشریف لائے جیسا کہ سورہ یاسین آیت چودہ میں ہے جب ہم نے ان کے پاس دو رسولوں کو بھیجا ایک ہی وقت میں دو نبی دونوں دعوت پیش کرتے ہیں لیکن ہوا کیا اللہ فرماتے ہیں فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ سو ان لوگوں نے اول دونوں کو جھٹلایا پھر ہم نے تیسرے سے تائید کی سو ان تینوں نے کہا کہ ہم تمہارے پاس بھیجے گئے ہیں مطلب یہ کہ تین نبی بیق وقت انہیں اللہ کا پیغام سناتے رہے ایک قول کے مطابق ان تینوں کے نام صادق، صدوق اور شلوم تھے وَاللَّهُ عَالَمُ انہوں نے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دینی شروع کی انہیں درانا شروع کیا اور یہ اعلان بھی کیا وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ ہمارے ذمہیں تو صرف واضح ہیں چیزیں porn Mobile چیزیں کہ تین ابھی لیکن شکریہ